حاصل کی ہیں بابا فرید الدین گنجے شکر کی والدہ محترمہ اتنی باعظمت اور باروب خاتون تھی کہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ دہلی کی گلیوں سے گزرتے تھے جو بھی غیر مسلم دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا بابا فرید کے خلاف مقدمہ ڈال دیا گیا دہلی کی عدالت میں کہ فرید کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے فرید کو ایسا اللہ نے کمال دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے بابا فرید الدین کو دہلی کی عدالت میں طلب کیا جاتا ہے بابا فرید تشریف لاتے ہیں چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہیں وکیل بابا فرید کے خلاف بول رہا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اسے ایک سولی پہ چلا دیا جائے کوئی کہہ رہا تھا اسے جیل میں ڈال دیا جائے کوئی کہہ رہا تھا اس کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے جز کہتا ہے ذرا چہرہ تو دکھاؤ بابا فرید کی شام تو دیکھو بابا فرید کے چہرے سے جب نقاب اٹھائی جاتی ہے تو جز کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب جز فیصلہ سنانے والا ہی مسلمان ہو گیا تو اب بتاؤ فیصلہ کس کے لیے ہوگا بابا فرید گھر پہ تشریف لاتے ہیں ماں نے کہا پیٹا کہاں سے آ رہے ہو بولے ماں میں تہلی کی عدالت سے آ رہا ہوں تیرے بیٹے کو ایسا کمال اللہ نے دیا ہے تیرے بیٹے کو ایسی شان اللہ نے دی ہے کہ جو بھی غیر مسلم میرا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تب بابا فرید کی ماں نے فرمایا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں جو بھی کمال ہے وہ تیری ماں کا کمال ہے فرمایا تیرا کمال کیا ہے تو ماں نے کہا بیٹا جب تُو میرے شکم میں تھا تیری ماں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا اور جب تو پیدا ہوا تیری ماں جب تک بزو کر کے دو رکت نماز نہیں پڑھ لیا کرتی تھی تجھے بزو پاپ پاپ دودھ نہیں پلایا کرتی تھی اے میرے بیٹا جب دنیا چائن سے سوتی تھی جب دنیا آرام سے سوتی تھی میرے لال تب تیری ماں رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کر کے یہ دعا کرتی تھی مولا تو نے مجھے جو بیٹا دیا ہے اسے ایسا کمال عطا فرما دے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھے نعرہِ تکبیر نعرہِ نسالت جشنے سیدے سالار وصود غازی نعرہِ تکبیر بابا خرید الدین گنجے شکر قدموں پہ گر گئے بولے ماں میرا کوئی کمال نہیں ہے جو بھی کمال ہے وہ سب تیرا کمال ہیں یہ پہلے کی ماں تھی جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتی تھی یہ پہلے کی ماں تھی جب اپنے بچوں کو گودھ لیا کرتی تھی تو مصطفیٰ کی ناتیں سنایا کرتی تھی اور آج کی ماں ہیں ٹی بی کا ریمونٹ ہاتھ میں ہیں سیریل چل رہا ہے اور ادھر بچوں کو دودھ پلائی جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کا عدب کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار نظر نہیں آ رہی ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو جب ماں نیک ہوتی ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہیں ماں پارسہ ہوتی ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہیں ماں عابدہ ہوتی ہیں تو اولاد بھی عابد ہوتی ہیں ماں زاہدہ ہوتی ہیں تو اولاد بھی زاہد ہوتی ہیں ماں جب فاطمہ ہوتی ہیں تو پیٹا نیزے پہ چل کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے ماں جب ام الخیر فاطمہ ہوتی ہیں تو پیٹا بغداد کا غوث عظم ہوتا ہے ماں جب صدر معلہ ہوتی ہیں تو پیٹا سید سالار مسعود غازی ہوتا ہے ماں جب ماہ نور بی بی ہوتی ہیں تو بیٹا پچیان و لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا قریب نواز ہوتا ہے ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنجے شکر ہوتا ہے اس لیے یاد رکھو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دو زمانہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے محلہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے خاندان والے روٹتے ہیں تو روٹ جائیں زمانہ خفا ہے تو کیا گم ہے اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائیں چلا جا زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا